موسیقی اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہم سب میں میں ہوں مہاروخ فہد قریشی ناظرین قادری صاحب تو اس وقت بات کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی اہم باتیں کی بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک اور ہنگامہ بھی برپا ہے جو کہ پینامہ کیس کا ہے اور کچھ اس حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کیونکہ نواز شریف صاحب نے تین نائلی کے حوالے سے جو نظرسانی کی اپیلیں ہیں وہ دائر کر دی ہیں کیا قانونی نقاط انہوں نے اس میں اٹھائے ہیں اور آیا وہ اتنے جامع قانونی نقاط ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے وزیراعظم نا اہل سے واپس اہل ہو سکتے ہیں آج میں اس پر بات کرنا چاہوں گی اور تین زبردست پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں میں پہلے آپ کا تعریف کراتے چلوں میرے آج کے مہمانوں سے مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلامباد سٹوڈیو سے شاہ خاور صاحب فارم اٹرنی جنرل آف پاکستان اور لیگل ایکسپورٹ ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا جسٹس ریٹائیڈ شایخ عثمانی میرے ساتھ موجود ہے جی کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں شایخ عثمانی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جو پیٹشن کے اندر نکات اٹھائے گئے ہیں جو ریویو پیٹشن کے اندر نکات اٹھائے گئے ہیں میں ون بائی ون وہ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اور اس کے بعد ہم اپنے لیگل ایکسپورٹ سے اس کے اوپر انالیسز لیں گے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نواز شریف صاحب نے جو ریویو پیٹشن دائر کیا اس کا کرکس کیا ہے نواز شریف صاحب کے پنامہ فیصلے کے خلاف جو نظرستانی اپیل دائر کی گئی ہے یہ چونتی صفات پر مشتمل نظرستانی کی درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے نظرستانی اپیل ایڈوکیٹ خواجہ حارس صاحب نے جمع کروائی ہے اور کہا گیا ہے اس میں کہ جی اٹھائیس جولائی کے فیصلے میں قانونی سقم ہیں اٹھائیس جولائی کے فیصلے میں قانونی سقم ہیں درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے تھوڑا ہم چاہیں گے ہماری کارڈز بھی تھوڑا فاسٹ رن ہو تاکہ لوگوں کو انڈسٹیننگ بہتر ہو سکے کہا گیا ہے کہ شیخ رشید صاحب، عمران خان صاحب، سراج الحق صاحب کی جو درخواستیں ان پر الگ الگ نظرستانی کی جائے یعنی تینوں درخواستیں جو تینوں درخواست گزار ہیں ان کی پیٹشنز کی اوپر نظرستانی کی الگ الگ درخواست جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کیے اس کا کیا مقصد ہے اس پر بھی آجم بات کریں گے فیصلے پر نظرستانی کی جائے اور نا اہلی کا جو فیصلہ ہے اس سے موطل کیا جائے یعنی کہ 28 جولائی کو جو نا اہلی کا فیصلہ آیا ہے نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل درامت روک دی جائے جب تک میری نظرستانی اپیل کی اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا وصول نہ کی گئی تنخواہ جو ہے وہ اساسہ نہیں ہوتی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے اور یہ انکم ٹیکس قوانین کے مطابق کہا گیا ہے نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے انکم ٹیکس کے جو قوانین ہیں اس میں وصول نہ کی گئی جو تنخواہ ہے وہ اساسہ نہیں ہوتی صرف وہی اساسے ظاہر کرنا ہوتے ہیں جو امیدوار کے قبضے میں ہو یہ عوامی نمائندگی ایکٹ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت صرف وہ اساسے ظاہر کرنا ہوتے ہیں جو امیدوار کے قبضے میں ہوتے ہیں یعنی جو سیلری میں نے لی ہی نہیں عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت میں پابند نہیں ہوں کہ میں اس کو شو بھی کروں آگے وہ کہتے ہیں اپنے درخواست کے اندر کہ سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کے اختیارات کا استعمال عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت جو میری نا اہلی ہوئی ہے یہ بیسیکلی الیکشن کمیشن کا کام تھا اور سپریم کورٹ نے اس کے تحت فیصلہ دے کر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کا استعمال کیا ہے آگے درخواست موقع اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فارم کی اندر جو غیر وصول شدہ تنخواہ ہے یعنی جو سیلری میں نے لی ہی نہیں ہے اس کو ظاہر کرنے کا کولم موجود نہیں ہے الیکشن کمیشن کے فارم میں غیر وصول شدہ تنخواہ کو ظاہر کرنے کا کولم موجود نہیں ہے پھر ایک اور بڑا اہم قانونی نکتہ اٹھایا گیا ہے نواز شیف صاحب کے وقلہ کی جانب سے اپنی اس درخواست میں اپنی اس پیٹیشن کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ تو پوچھا جاتا کہ اساسا ہم نے جان بوجھ کر چھپایا ہے یا غیر ارادی طور پر ہم اس کو ڈیکلیئر کرنا بھول گئے ہیں ہم سے اس کی وضاحت طلب نہیں کی گئی اساسا جان بوجھ کر چھپایا گیا یا غیر ارادی طور پر اس کی وضاحت ہم سے نہیں مانگی گئی ہے پھر ایک اور بڑا امپورٹن پوائنٹ یہ اٹھایا گیا کہ بلیک لوڈ ڈیکشنری وہ ڈیکشنری جس کا حوالہ دیا گیا کہ اساسا جانت کی کیا دیفینیشن ہوتی ہے اور اس کے تحت وزیر ازم کی نا اہلی عمل میں آئی نواز شیف صاحب کی نا اہلی عمل میں آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک لوڈ ڈیکشنری کے کسی بھی ایڈیشن میں حوالہ دی گئی اساسا جانت کی جو تاریف ہے وہ موجود نہیں ہے کسی بھی ایڈیشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکشنری کے وہ ت حریف ہی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ بہت اہم نقطہ اگین ایف زی ڈی کی ذرا بات کر لکھتے ہیں ایف زی ڈی کی حوالے سے دو تین مختلف موقع پر اختیار کیے ریویو پٹیشن میں ایف زی ڈی کے تحت جو نا اہلی کی درخواست ہے وہ درخواست گزارنے کی ہی نہیں یعنی درخواست گزار کے استدامے نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف زی ڈی کے تحت میری نا اہلی نہیں طلب کی گئی تھی یہ درخواست گزار کی استد ادامے شامل ہی نہیں تھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایف زی ڈی پر نا اہلی سے قبل سپریم کورٹیں ہمیں نوٹس بھی جاری نہیں کیا یعنی کہ اس ایشو پر ہم سے بات ہی نہیں کی گئی ہم سے وضاعتی طلب نہیں کی گئی ہمیں کسی قسم کا نوٹس اس پر جاری نہیں کیا گیا پھر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ دو ہزار تیرہ میں جب ایف زی ڈی بند ہوئی جب یہ کمپنی بند ہوئی تو میں نے اس وقت ہی یہ کیٹیگوریکلی اپنے بیٹے کو جن کی یہ کمپنی تھی ان کو بتا دیا تھا کہ میں مستقبل میں کوئی تنخواہ نہیں لوں گا تو جب میں نے وہ تنخواہ لینی ہی نہیں تھی اور میں نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا اور یہ کمپنی بند ہونے جا رہی تھی تو پھر میں اس کو اپنے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں کہاں شو کرتا پھر جو پانچ رکنی بینچ کی تشکیر ہے اس کے اوپر بھی پوائنٹ کانونی نکتہ اٹھائے کہ جی پانچ رکنی بینچ نے بظاہر غلط ریکارڈ پر فیصلہ دیا ہے اور باقاعدہ ٹرائل کے بغی بہر باسٹھ وان ایف یعنی سکسٹی ٹو وان ایف کے تیجو نا اہلی ہے وہ فیر ٹرائل اور بنیادی حقوق کے منافی ہے یہ بھی کانون نے نکتہ اٹھائے گیا کہ 28 جولائی کا جو فیصلہ ہے اسے پانچ رکنی بینچ کو نہیں بلکہ تین رکنی بینچ کو یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا کیونکہ کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو دو ججوں کو دوبارہ فیصلہ دینے کی اجازت دے یعنی آلریڈی دو ججز اپنا فیصلہ سنا چکے تھے تو پھر وہ پانچ رکنی بینچ کا حصہ دوبارہ سے کیسے بن گئے تین رکنی بینچ کا حصہ کیسے بن گئے دوبارہ فیصلہ انہوں نے کیسے دے دیا جی آئی ٹی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نواز شیف صاحب نکتہ اٹھا رہے ہیں ان کے وقلہ نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کی نامکمل رپورٹ پر فیصلہ 20 اپریل کے سپریم کورٹ کے اپنے جو سابقہ فیصلہ ہے اسی کی خلاق ورزی ہے یعنی جی آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور نامکملتی تو اس پر فیصلہ کیسے سنایا جا سکتا ہے پھر نظر سانی درخواست کے التوا تک 28 جولائی کا فیصلہ موطل کیا جائے امپورٹنٹ انتہائی امپورٹنٹ نواز شیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ موطل کیا جائے اس کا کیا مطلب ہے نواز شیف صاحب کیا بہال ہو جائیں گے کہ نیب من کے جو کیسز ہیں وہ رک جائیں گے کہ نیب 120 کا زمنی انتخاب جو ہے وہ رک جائے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے نیب کو ریفرنس دائر کرنے کا حکم اس نافی اقدام ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اس کے ساتھ ریفرنسز پر جو نگران جج کی تقرری ہے وہ بھی آئین کے آرٹیکل 4 آئین کے آرٹیکل 125 آئین کے آرٹیکل 75 اور آئین کے آرٹیکل 10 اے کی خلاف ورزی ہے یعنی کہ جو ما تحت عدالت ہے وہ تو پھر آپ کے دباؤ میں کام کرے گی اگر ایک نگران جج کو مقرر کر دیا جاتا ہے تو ما تحت عدالت جو ہے وہ دباؤ میں کام کرے گی اور کہا جا رہا ہے اس پیٹیشن کے اندر یہ پلی لی گئی ہے کہ جی عدالت خود ہ منصف بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی آئی ٹی کی جو تعریف کی ہے سپریم کورٹ نے یہ مستقبل میں ہونے والی جو تحقیقات ہیں جو نیرم کی کیسز وغیرہ ہیں یہ وہ جانب دار بنا دیا ہے اس تعریف نے ان کو اور یہ تعریف کر کے ججز نے بیسیکلی جی آئی ٹی کی فائنڈنگز کو چیلنج کرنے کا جو درخواست گزار کا حق ہے یعنی جو نوازشی صاحب کا حق ہے اس سے بھی ان کو محروم کر دیا ہے کیونکہ اور اور لاسٹلی یہ پوائنٹ بھی اٹھایا گیا کہ جی آئی ٹ ارکان کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے یہ عدلیہ نہیں بلکہ ایگزیکٹیف کا کام ہے تو ناظرین شریف خاندان کی اس نظرسانی اپیل کو دیکھا جائے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس بار وقلہ نے زیادہ تیاری کے ساتھ دلائل کی جنگ لڑی ہے لیکن کیا اس اپیل صرف وقلہ کو فائدہ ہوگا یا خاندان کو بھی کچھ فائدہ ہوگا اس پر ہم بات کریں گے میرے تینوں پینلس جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب آپ سے ہم آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے تینوں پینلس سے میں مختصرا ہر ایشیو کیو پر بات کرنا چاہوں گی تین درخواستیں اور اس کے اوپر الگ الگ نظرسانی کی درخواست کیوں کی گئی ہے نمبر ون اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو موطلی کا کہا جا رہا ہے کہ جی 28 جولائی کا جو دیسیشن ہے اس کو موطل کر دیا جائے اس کو روک دیا جائے تا حکم ثانی جب تک نظرسانی اپیل کیو پر کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں آ جاتا اس سے کیا وزیر آزم دوبارہ اہل ہو جائیں گے ن ایک سو بیس کا جو انتخاب انتخاب ہے وہ بھی رک جائے گا کیا پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جو تین درخواستیں تھیں اور تینوں درخواستوں کے خلاف جو ہے وہ نظرسانی کی اپنی یہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ تینوں درخواستیں ایکسپٹ ہوئی تھی اور جب آپ اس کا ڈیسیجن پڑھیں گے تو ان تینوں درخواستوں کا نمبر لکھا ہوا تھا اور ان کے ٹائٹل بھی لکھے ہوئے تھے تو یہ قانونی تقاضہ ہے کہ اگر آپ ان میں سے صرف ایک کو چیلنج کریں ریویو میں باقیوں کو نہ کریں تو وہ ججمنٹس انٹیکٹ رہتی ہیں تو یہ تو ایک لیگل ریکوائرمنٹ دوسری آپ نے بات کی کہ جی موطلی موطلی کی اس اس میں یہ ہے کہ اس میں قانونی نظائر ضرور موجود ہے کہ گو کے ریویو پٹیشن کا سکوپ بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے ایک تو پہلے یہ بڑا ضروری ہے کہ ریویو اور اپیل میں فرق کیا ہے اپیل جو ہوتی ہے وہ پورا کیس اوپن ہو جاتا ہے اس میں ایک ایک نقطہ دوبارہ جو ہے اس پہ آرگومنٹ ہو سکتے ہیں ری کہ ایک ایسا غلطی ہے جو کہ سطح کے اوپر تیر رہا ہے اس کے اوپر سامنے نظر آ رہا ہے اس کا جو سکوپ ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے اب انہوں نے میں نے تو خیر پٹیشن نہیں دیکھی آپ سے ہی سنا ہے کہ انہوں نے جو جو نکات اٹھائیں تو اس میں اگر تو وہ نکات انہوں نے اپنے پہلے آرگومنٹس میں ڈسکس کی ہوئے آرگو کی ہوئے تو وہ دوبارہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ریپیٹیشن ہو جائے گا اوپننگ آف تی ہول لیکن ابھی آپ نے میرے سنے تو ہیں جو رہا ہے تو یہ بظاہر تو ساری نئی چیزیں لگ رہی ہیں اس میں میرا خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انہوں نے پہلے آرگومنٹس کیے ہیں اس کو کوٹ نے سنا ہے اور اس کو سننے کے بعد فیصلہ کیا ہے کچھ نکات ایسے ہیں جو کہ شاید اس وقت نہیں تھے اور ابھی انہوں نے اٹھائے ہیں جہاں تک موطلی کا موطلی کا تعلق ہے اس میں کیونکہ کئی دفعہ ہم نے ایسے نظائر موجود ہے کہ جب ریویو ایکسپٹ کیا جاتا ہے کسی گراؤنڈ کے اوپر ہیرنگ کے لیے اور اس میں نوٹسی شکر دیا جاتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حکم موطل کر دیا جاتا ہے یہ بہت سارے ایسے کیسز موجود ہیں ایک میکرو حبیب کیس تھا اس میں ایسا ہوا تھا اور بہت سارے کیس ہیں اگر تو وہ ایک پرامیف شائع کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہماری اس کیس میں کامیابی کے واضح امکانات موجود ہیں اور اگر کورٹ کنونس ہو جاتی ہے تو یہ پروویجن موجود ہے کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ اصل فیصلے کو یا اس کے کسی حصے کو موطل کر سکتے ہیں تو یہ ممکنات میں شامل ہے ٹھیک ہے لیکن شایق عثمانی صاحب یہ موطلی کیوں مانگی گئی ہے اٹھائیس جولائی کے فیصلے کی کیا اس سے وزیراعظم واپس وزیراعظم نواز شیف صاحب واپس وزیراعظم کا سٹیٹس اٹین کر لیں گے کیا اس سے نیب ریفرنسز رک جائیں گے جہاں پر وہ اس وقت ہیں اور کیا زمنی انتخاب بھی پھر جو ہے اس پر بھی عمل درامت نہیں ہو سکے گا دیکھئے موطلی تو ہر ریویو پٹیشن میں جب کوئی ریویو پٹیشن فائل کرتا ہے تو وہ ہر ایک وکیل ہمیشہ موطلی کیلئے درخواست کرتا ہے چونکہ اگر موطل نہیں ہوتی ججمنٹ تو وہ سارا اس کے ریویو کا اتنا اثر نہیں ہوتا تو یہ تو خیر اپنی جگہ پر یہ تو ان کا رائٹ ہے کرنے کا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنا کیس جو بنا رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ اس میں موطلی کر دی جائے چونکہ یہ بہت ہی امپورٹن ایشو ہے جہاں پہ ایک وزیراعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے اگر ان کو جس طرح آپ نے کہا کہ اگر اس کی موطلی روکتی گئی تو اس وجہ سے دوبارہ وزیراعظم بن جائیں گے کیوس ہو جائے گا اب اس سے پر پڑ جائے گی میرے خیال میں تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ موطلی کی جو ان کی درخواست ہے اس پر تو خیر عام طور سے وہ اس پہ فیصلہ نہیں دیں گے اور نام موطل کریں گے وہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ ریویو میں کوٹ ریفیوز کر دیتی ہے اور صرف وہ کہتی ہے پورا سن کر کے پھر آپ کو فیصلہ کریں گے کیونکہ موطلی کا تو میرے خیال میں چانس یہاں پر نظر نہیں آتا نہیں آتا ٹھیک ہے فروغ نسیم صاحب نے بھی مجھے جوائن کہہ جی سینیٹر اور سینئر لیگل ایکسپرٹ فروغ نسیم صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے فروغ نسیم صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھے سر یہ جو قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں ریویو پٹیشن کے اندر ان کے اوپر موطلی بھی مانگی گئی ہے اٹھائیس اپریل کے فیصلے کی لیکن ہم اس حوالے سے تو میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا انڈسٹیننگ ڈیولپ ہماری ہو رہی ہے ہمارے پینلس بات کر رہے ہیں لیکن سر جو غیر حصول شدہ تنخواہ کا ایشو اٹھائے گیا میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہوں گی سر انکم ٹیکس قوانین کا حوالہ دیا گیا ہے عوامی نمائندگی ایکٹ کا حوالہ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے قوانین کا حوالہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جی وہ بلیک لوڈ ڈکشنری جس میں جو ڈیفینیشن کو استعمال کیا گیا تھا وہ تو کسی ایڈیشن میں موجود ہی نہیں ہے اور پھر ہم سے پوچھا نہیں گیا کہ آیا ارادتن ہم نے چھپایا یا غلطی سے ہو گیا یہ ہم سے یہ کتنا اہم قانونی نکتہ ہے سر فارون صاحب دوبارہ بریک کے بعد ان کو لیں گے لیکن سروپ اجازت یہی سوال سر آپ کے لئے اگر آپ نے سنا غیر وصول شدہ تنخواہ کا ایشو دیکھیں غیر وصول شدہ تنخواہ والی جو بات ہے یہ بات جو انہوں نے کی بلیکس لوڈ ڈکشنری والی کیونکہ عدالت نے جب ڈسکولیفیکیشن کی جو ججمنٹ ہے اس میں تو بہت کلیرلی حوالہ دیا ہے بلیکس لوڈ ڈکشنری کا دو دفعہ دیا ہے ان پانچ سات لائنوں میں تو وہ تو ظاہر ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کسی اڈیشن میں ہے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ پاکستانی قانون میں انکم ٹیکس آرڈننس دوہزار ایک میں غالباً سیلری کی تو ڈیفینیشن ہے ایسٹ کی ڈیفینیشن جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اس پہ بحث ہے کیونکہ دو موڈل آف اکاؤنٹنگ ہے کیش اکاؤنٹنگ ہے یا کروال اکاؤنٹنگ ہے تو موقف شاید یہ ہے کہ دونوں طریقہ کار جو ہیں یہ جائز ہیں آپ کچھ اکاؤنٹنگ کے موڈل وہ ہوتے ہیں کہ جو میرے قبضے میں اساسہ ہے میں وہ ڈیکلیئر کروں گا کچھ میں واجواات بھی میں ڈیکلیئر کر سکتا ہوں اس میں عدالت کیا جہاں تک بات ہے کہ عدالت کنونس ہوگی کے نہیں ہوگی لیکن میرا اس میں ویو یہ ہے کہ اختلاف تو کیا جا سکتا ہے فیئر کومنٹ سب کا حق ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ عدالت نے شاید یہ پاکستانی قانون کو مد نظر نہ رکھا ہو اگر امپلیکیشن یہ ہے تو یہ شاید مجھے مشکل دشوار بات لگتی ہے لیکن سروب اجاسب کیا قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے سروب اجاسب کے لوکل قوانین کو اہمیت حاصل نہیں ہوتی بین القوامی دکشنریز اور ادروائز قوانین کے اوپر دیکھیں یہ ڈپینٹ کرتا ہے لوکل قوانین کو اگر تو ویسے پاکستانی قانون میں کسی چیز کی ریفنیشن جس طرح سیلری کی ریفنیشن انکم دیکس آرنین سے لی جا سکتی ہے پیپلز ریپیزنٹیو ایکٹ ریپیزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ نائنین سیونٹی سکس میں ایسا ڈیکلیریشن کا مروضہ طریقہ جو ہے وہ واضح کیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ عام طور پہ تو طریقہ کار یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک لیجسلیٹیو دیفنیشن موجود ہے تو آپ اسی پہ ریلائے کریں گے اور جہاں پہ کوئی ابحام ہوگا یا جہاں پہ کوئی ویکیوم ہوگا تو وہاں آپ بینل اقوامی جیورسپرودنس کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ ریجنل جیورسپرودنس کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں مگر شاید عدالت کا ویو یہ ہے کہ جو ایسٹ کی جو دیفینیشن ہے وہ پیپلز ریپیزنٹیشن ایکٹ میں یا انکم دیکس آرڈننس میں یہ ڈیکلیریشن یا ایک رویل اکاؤنٹنگ کے حوالے سے مجھے رکھتا ہے کہ عدالت کا خیال یہ ہو کہ وہ اتنی کلیر نہیں ہے لیکن بہرحال سیلری کی دیفینیشن تو کلیرلی موجود ہے شاہ خاور صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحج جو ہماری نائل ہوئی ہے یہ سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت ہے بیسکلی نہیں ایسا نہیں ہے ایسے دیکھیں اس میں بہت سارے کیسز ایسے موجود ہیں جو کہ سپریم کورٹ پاکستان نے بھی ناہل قرار دیا ہوا ہے اس میں وہ ڈبل نیشنالیٹی والا کیس تھا یہ ڈگریز والے کیسز میں اور ایک کیس جو کہ عبدالغفور لہڑی والا کیس تھا اس میں اتفاقاً میں کانسل تھا پیٹیشنر کا تو ایسے نظائر موجود ہے کہ جس میں ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کی پرویزنز کے پرالل ایسی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اب دیکھیں ایک ریٹ آف کوہ وارنٹو ہے آرٹیکل ون نائنٹی نائن ہائی کورٹ کا اختیار وہ بھی کسی بھی فبلک آفیس ہولڈر کے مطالق آپ کوششن کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ ڈیریکٹلی اس میں فیصلے موجود ہیں ہم نے کورٹ نے اس پر حوالے سے مطلب اساسہ جان بوجھ کر میں نے چھپایا ہے حیر ارادی طور پر سروبیجا صاحب نے جو بات کی میں اس کو ٹھوڑا سائی ایڈ کروں گا بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹا پاکستان کا بینچ تھا یہ آرٹیکل ون نائنٹی فور تھری کے تحت اور پرویزنز آف ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ نائنٹین سیونٹی سکس کے تحت وہ دیکھ رہا تھا ماملات کو جہاں تک انکم ٹیکس آرڈیننس کا تعلق ہے اس میں نو ڈاؤٹ سیلری کی ڈیفینیشن میں انریسیویبل سیلری نہیں آتی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو بینچ ہے یہ کوئی انکم ٹیکس ٹریبونل کے طور پر تو نہیں بیٹھا ہوا تھا یا انکم ٹیکس ٹریبونل کی اپیلٹ کورٹ کے اوپر تو نہیں بیٹھا ہوا تھا وہ پیورلی ٹیکسیشن میٹرز کو نہیں دیکھ رہے تھے اس میں وہ دیکھے رہے تھے کہ جو بتایا یا نہیں ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کی دفعہ بارہ میں جو نومینیشن پیپر کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اکمپنی کرنا ہے ایک گوشوارہ جس میں انہوں نے اپنی ایسیٹس اپنی لائیبیلٹیز جس میں غیر مصور شدہ تنخواہ کا فالم نہیں ہے نہیں ہے لیکن ایسیٹس لائیبیلٹیز میں ایک چیز ایکرو ہو جاتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس میں کچھ ایمگوٹی بھی تھی تو ایسے بہت سارے کیسز موجود ہیں جس میں بلیک لاغ دکشنری اکسورڈ ڈکشنری ان سے حوالہ دے کے ایک انفرنس جوہ کی جاتی ہے شایق عثمانی صاحب کوٹلی ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اساسا جان بوچ کر چھپایا گا یا غیر ارادی طور پر اس حوالے سے وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں سابق وزیراعظم کہ یہ وضاحت نہیں مانگی گئی مجھ سے پوچھا تو جاتا کہ غلطی ہو گئی ٹیکنیکل میسٹیک تھی مجھے پتا نہیں چلا یا میں نے جان بوچ کر ایسا کیا نہیں دیکھیں اس سے پہلا کہ میں یہ جواب دوں آپ کو یہ چیز آپ کو سمجھیں چاہیے کہ یہ عام طور سے جو ججز جب ایسے موقع پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ کوئی ایسا ایکسپریشن ہو یا کوئی ایسا لفظ ہو جس کے کی میننگ کسی لاؤ بک میں کسی لاؤ میں نہیں ہے تو اس صورت میں وہ ڈکشنری کی طرف دیکھتے ہیں ورنہ نہیں دیکھتے یہاں پہ چونکہ انکم ٹیکس آرڈنس میں یہ موجود تھا سیکشن ٹویلو جس کے تحت وہ ایسیٹس میں ڈکلیر نہیں ہو سکتا تھا تو شاید ان کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے تھے لیکن پھر ان کو ڈسٹنگوش کرنا چاہیے تھا کہ یہ سیکمسٹنسز مختلف ہیں یہاں پر یہ ایک ڈسکوالیفیکیشن میمبر کا ہے اور وہاں پر ایک انکم ٹیکس پہی کی بات ہے تو یہ چیز اپنی جگہ پر ہے اور جہاں تک کہ آپ نے دوسرا سوال کیا پوچھا تھا مجھ سے میں بریک پہ بریک سے واپس آ کر تفصیل ہوں وہ سوال دوبارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں گفتگو بھی ناظرین کریں کہ ایک مختصر سا وقفہ میرے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نوازشیر صاحب کی ریویو پوٹیشن کے اندر کیا کانونی نقات اٹھائے گئے ہیں اس پر ہم بات کریں شایر قسمانی صاحب میرا سوال آپ کے لیے یہ کہ ایف زی ڈی کے معاملے میں کانونی نقات اٹھایا گیا ہے کہ درخواست گزار نے اپنی جو استعداد کی ہے اس میں ایف زی ڈی کے تحت میری نائلی نہیں مانگی تو کوٹ نے اس ایشو کیوں پر میری نائلی کیسے کر دی without giving me the right to fair trial نہیں دیکھیں یہ تو ایک غلط آرگومنٹ ہے ان کی کہ وہ ساری چیزیں کوٹ کے سامنے موجود تھی اور جو جی آئی ٹی انہوں نے بنائی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ انویسٹگیشن پروپر طریقے سے کی جائے تاکہ جو بھی اس میں ان کے جو سٹینڈ میں خامیہ ہے اس کو سامنے لائے جائے تو جب جی آئی ٹی کے رپورٹ کے بعد اس کا ذکر ہوا کہ وہ ایسٹ ان کے تھے وہاں پر جو receivable income اب صرف interpretation کی بات تھی کہ وہ receivable income جو ہے وہ ایسٹ تصور ہوگی کے نہیں ہوگی صرف یہ بات تھی اس میں تو انکار نہیں ہے کہ وہ receivable income تھی تو پھر اس میں ان کو بتایا جائے اے نہ بتایا جائے اس سے تو کوئی فق نہیں پڑتا یہ تو میرے خیال میں بہت ہی کمزور آرگومنٹ ہے اسی براب کر جی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ بات جیسے کہ جیسے شاہد عثمانی صاحب نے کہی کہ order of the court جو تھا جو پانچ members کا تھا 20 اپریل والا اس میں یہ ہی لکھا ہوا تھا کہ وہ یہ جو تیرا پوائنٹس ہیں ان کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں اگر ان کے سامنے آتی ہیں جی آئی ٹی کی فائننگز کے نتیجے میں تو اس پر بھی وزیازن کی نائلی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں یہ ہی ہے جو اس کا جو پیرا فور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ on the basis of the report submitted by جی ایٹی periodical or final the court shall decide the question of disqualification of response تو اس میں یہ بات ختم ہو جاتا ہے اس پر کوئی ایسا وزن نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایف زیڈی کے معاملے میں سروپ اجاز صاحب قانون نکتہ یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا اس حوالے سے ہم سے پوچھا تو جاتا کہ کیوں نہیں دکھایا یا کیوں نہیں بتایا کہاں غلطی ہو گئی ارادتن تھا جان بوجھ کر ایسا کیا گیا کوئی نوٹس نہیں جا رہی کیا گیا اس معاملے پر ہمیں دیکھیں جب یہ عدالت میں بات آئی تب وہ کر سکتے تھے جہاں تک وہ جو یہ نکتہ یہ ہے کہ ہمیں نوٹس نہیں دیا گیا اور اس سے فیئر ٹرائل جو انہوں نے آرٹیکل ٹین ایک بار 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 حوالہ دیا ریویو پٹیشن میں بھی اور اپنی بات چیت میں بھی تو اس میں ایک بنیادی نکتہ شاہد یہ دیکھنے کا ہے کہ جو شاہ خاور صاحب نے فرمایا جسٹر صاحب نے فرمایا وہ تو ہے ہی کہ معاملہ جو عدالت نے جب جی آئی ٹی بنا دی تھی تو تب تو ایک موقع تو فرام کر دیا گیا تھا فریق ہے ان کو مگر اس کے علاوہ ایک اور بات دیکھنے کی بھی یہ ہے کہ کیا یہ جو نا اہلی کی پروسیڈنگز ہیں یہ کیا کین اٹ بی کنسیڈرڈ اکنوکشن کیا ٹرائل فیر ٹرائل کی جو جو ریکوائرمنٹ تھی کیا یہ ان پروسیڈنگز پہ اسی طرح لاغو ہوتی ہے نیب کی پروسیڈنگز پہ تو ہوں گی کہ نہیں ہوتی جہاں تک یہ کہ مجھے بلایا جائے وہ یا مجھ سے وضاحت مانگی جائے وہ ایک جج بیس اپریل والی ججمنٹ میں سے ایک میرا خیال ایک observation یہ تھی ایک جج صاحب کی کہ اگر پرائیم نیسٹر صاحب کو کسی سٹیج پہ بلایا بھی جا سکتا ہے اور disqualify کیا جا سکتا ہے مگر اس کا میرا میری interpretation اس کی یہ نہیں تھی یا نہیں ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب کو بلانا فارمر پرائیم نیسٹر صاحب کو یہ opportunity کی جہاں تک بات ہے وہ ذرا مشکل ہوگی آرگیو کرنا کہ ہمیں وہ opportunity نہیں دی گئی کیونکہ جو عدالت میں بھی proceedings تھی وہاں پہ بھی دی گئی لیکن وہ ایک separate بات ہے وہ جو کر رہے ہیں کہ یہ ایک omission ہے کہ یہ کہ ہم نے miss declaration یہ concealment of asset کی ہے بلکو ٹھیک ہے کہ دانستہ طور پہ ہوا ہے ارادتا ہوا ہے کہ کیا یہ ہم سے جو غفلت ہو گئی بلکو ٹھیک ہے اس میں بھی دیکھیں دوبارہ قانون کی جو تشریح پہ اگر اختلاف ہو تو یہ یہ دفاع نہیں ہے ہم اختلاف تو کر سکتے ہیں عدالتی فیصلوں سے کہ ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ کا کوئی جامع دفاع جو ہے وہ نہیں بنتا ہے بلکو ٹھیک ہے سروف صاحب شایرق اسمانی صاحب پانچ رکنی بینٹ کی اوپر کہا گیا ہے قانون اکتا اٹھا گیا ہے کہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ دو ججز جو ہیں وہ دو بار فیصلہ دیں یعنی ایک دفعہ وہ بی سپریل کو اپنا فیصلہ دے چکے اور پھر اٹھائیس جولائی کو فیصلے میں ان کو دوبارہ شامل کیا جائے اس کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی ہے اور یہ بی سپریل کی اپنے انیشل فیصلے کی سپریم کورٹ نے خود ہی نفی کر دیا ہے کیا کتنا وزنی قانونی پوائنٹ ہے یہ دیکھئے یہ بلکو غلط ہے جو کہہ رہے ہیں وہ اس کو آپ کہہتے ہیں آگیومنٹ for the sake of آگیومنٹ وہ جب دو ججز جب یہ پانچ ججز بیٹھے تھے تو اس میں سے ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سارے ججز اگری نہیں کر رہے تھے تو اس صورت میں دو ججز نے اگری کیا ایک فیصلہ کیا اور وہ فائنل فیصلہ کر دیا انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا پٹیشن اپنا فیصلہ دے کر باقی تین ججز نے کہا کہ ہم ابھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ ہم ان کو disqualify کر دیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں further investigation ہو تو انہوں نے further investigation کے لیے جی آئی ٹی بنا دی ان کا فیصلہ جو تھا وہ final فیصلہ نہیں تھا وہ ایک interim فیصلہ تھا اور پہلے دو ججز کا فیصلہ جو تھا وہ final فیصلہ تھا اب جب ان کا بھی final فیصلہ کا موقع آ گیا جب انہوں نے سوچ جو ان کی جو چیزیں چاہتے تھے وہ ہو گئی اب final فیصلہ جب کرنے جا رہے تھے تو چونکہ یہ پانچ ججز کی بنچ تھی تو پانچ ججز کو دوبارہ بیٹھنا لازم تھا کیونکہ judgment جو ہے پانچ ججز کے فیصلے پر depend کرے گی جب وہ پانچ ججز بیٹھے ہو سکتا تھا کہ ان میں سے ایک جج جو ہے وہ باقی دو سے مل جاتے ان کے یعنی agree کر جاتے تو کچھ اور فیصلہ ہوتا لیکن ہوا ایسے کہ ان تی ججز کا اپنا ایک فیصلہ رہا ان کا اپنا رہا تو final judgment تو وہی ہے جو کہ پانچ ججز نے بیٹھ کی بلکل ٹھیک ہے سر جی آئی ٹی کی ادھوری ریپورٹ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی فیصلہ دے دیا گیا جو کہ غیر قانونی اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے ناصف یہ ادھوری ریپورٹ میں فیصلہ دے دیا بلکہ اتنی تعریف بھی کر دی کہ اب ہم ان کی فائنڈنگز کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے ہیں اور definitely اگر سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کی تعریف کر دیا تو پھر جو ماں تحت کوٹس ہیں وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے اختلاف تو نہیں کریں گی وہ تو پھر جی آئی ٹی کی ارکین جو کچھ کریں گے وہ تو شاباش اور واوا کریں گے تو ہمارا تو رائٹ ہی چھین لیا گیا دیکھیں اس میں ایک چیز بنیادی یہ ہے کہ یہ اوپوری ریپورٹ بلکل بھی نہیں تھی اس میں جو سر وولیوم ٹین جو تھا وہ انکمپلیٹ تھا نا وہ انکمپلیٹ نہیں تھا وہ انہوں نے نہیں میں نہیں سمجھتا کیونکہ اس میں جو تیرہ نکات دیئے گئے تھے کہ ان چیزوں کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے بلکہ اس میں تو وہ پندرہ سے بھی زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کر کے انہوں نے جی آئی ٹی کی ریپورٹ پیش کر دی اور تعریف اب تعریف کا جہاں تک تعلق ہے تو جسٹس شاہی کثمانی صاحب مجھے بیئر آؤٹ کریں گے کہ وہ بھی بینچ میں رہے ہیں میں بھی رہا ہوں ہم اکثر جب کیسز ایمپورٹن کیس سنتے ہیں جس میں مختلف اداروں نے ہماری معاملت کی ججز کی معاملت کی ہوتی ہے یا دونوں فریقین ہوتے ہیں تو آپ تعریف کر دیتے ہیں اس میں نورملی ایک پیرا ہوتا ہے جس میں ہم اس ایجنسی کی بھی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے ریپورٹ جی بھی لیکن اس کیس میں تو ریفرنس کورٹ میں جائیں گے نا نہیں نہیں اس کا کوئی وہ امپیکٹ نہیں لے گی اس کو ٹینٹیٹیو ایک نہیں بلکل کوئی اس کو نہیں لے سکتی اس کا ایک ٹینٹیٹیو ایک ہوتا ہے ویو ہوتا ہے کہ عدالتیں گریس شو کرتی ہیں کہ جو کیس ہارے بھی ہوئے ہیں ان کے وقلاہ کی بھی تعریف کرتی ہیں کہ انہوں نے اچھی اسسٹنٹس دی تاکہ ہم ایک اچھے نتیجے پر پہنچ گے تو یہ ایک کوئی آرگومنٹ نہیں ہے شروع پیجاس صاحب قکلی یہ بھی بتا دیں کہ جو نگران جج کا تقرر کریں گے تو وہ کہہ رہے جو خود ہی شکایت کنندہ بھی بن گا آپ خود ہی منصف بھی بن گا خود ہی جیوری بھی آپ بن گئے سب کچھ تو آپ بن گئے اوپر سے پریشر بھی آگیا ہم آتا ہے اتدالت کی اوپر تو ان کو کھل کر کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا جب سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ نگران ہوگا دیکھیں جان تک نگران ہونے کی بات ہے تو ڈائریکشنز دینا شاہ خاور صاحب بھی ہیں جسٹس شاہی کثمانی صاحب جی زیادہ بہتر طرح ہم بتا سکیں گے کہ ڈائریکشنز دینا تو یہ تو عام بات ہے اس حد تک کہ سپروائزری ریپورٹ مغوا لینا کہ ٹرائل فلان کہاں تک مہنچا ہے یا ہمیں ریپورٹ دی جائے وہ بھی کوئی انیوزول پریکٹس نہیں ہے ہائی کورٹس کرتی ہیں بھی ٹرائل کورٹس سپریم کورٹ کم کرتی ہوگی لیکن انیوزول نہیں ہے یہ دیکھنا کہ وہ جو یہ بات تب صرف لیجٹیمیٹ ہوگی کہ یہ دیکھنا کہ جو انٹر فیرنس وہ یہ فیر کرتے ہیں جو امین کی اپری انچن ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے فاضل جج کے پریشر ہوگا وہ دیکھنا وہ تو تب ہوگا جب ایسی کوئی انٹر فیرنس کا کوئی واقعہ سامنے آئے گا سروب صاحب آخری آخری تیس سیکنڈ میں ایک سوال آپ تینوں کے آگے رکھ رہی ہوں اور ہاں یا نام میں جواب چاہوں گی شاید عثمانی صاحب سٹارٹنگ فرم یو کیا یہ ریویو پوٹیشن ایکسپٹ ہوگی اور ایکسپٹنس کے نتیجے میں کیا وزیراعظم کی ان قانونی نقاط کے تحت آپ بحالی دیکھتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اس سے بحالی ہوگی ان کی لیکن بار سورت اچھی آرگومنٹس پیش کر سکتے ہیں خاص طور سے وہ جو ایسیٹ کی بات ہے اس پر وہ اچھی آرگومنٹ دے سکتے ہیں اور جو شاید ان کو ریلیف مل جائے وہ ملے گا یہ کہ جو نگرانی والا معاملہ ہے اس کو شاید تھوڑا سا ڈیلیوٹ کر دیں میرا خیال ہے کہ یہ ان کو عبوری طور پر کوئی ایسا ریلیف نہیں ملے گا یہ بنچ جو ہے یہ اس کو ایڈمٹس ضرور کرے گا ہیرنگ کے لیے اس پر سنے گا چانس دیں گے سنیں گے اور زیادہ تفصیل اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو بگ بٹی رہ گئی اس کو بھی پورا کر دیں اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کے چانس پیچھے پچھے بھی نہیں بچے گل ٹھیک ہے سروب اجاز اب قویٹلی ٹین سیکنڈ میرا نہیں خیال کہ یہ ایکسیپٹ ہوگی نہ انٹیرم تو بلکل نہیں ہوگی اور سٹے ملے گا اور میرا خیال ہے کہ بھائی ان لارج ریویو پٹیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی تینوں میرے پینلسٹ اس بات کی اوپر متفق ہیں کہ عبق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اس ریویو پٹیشن کے نتیجے میں تاہم وہ اس بات سے متفق ہیں کہ جو کانونی نکات اٹھائے گئے ہیں وکلا نے اپنا کام کر دکھایا ہے اس سے بہتر ڈرافٹنگ ہو نہیں سکتی تھی لیکن پریسیڈنٹ کوٹ کی یہ کہتی ہے پریسیڈنٹس یہ کہتی ہے کہ عام طور پر ایسی تمام طرح جو نظرسانی اپیلیں ہوتی ہیں وہ مسترد ہو جاتی ہیں باہر کے ایف جی امید پر دنیا قائم ہے تمام امانوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے خیال رکھے گا اللہ حافظ